اسلام علیکم ناظرین گلستانیوز دیکھ رہے آپ ابھی تک کا تازہ اردو خبرنامہ لے کر آپ کا میزبان زہور لولا بھی آپ کی خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر گزہ پر اسرائیل فوج کی بمباری لگتار جاری فلسطین میں مرنے والو کی تعداد تین ہزار سے پار حماس میں صورتحال تشویشنا سنتی مرکز لاسی پورا پلواما میں حادثہ انجینئر مشین کی مرمت کرنے کے دوران جانبہ حق مقامی لوگو کی انتظامیہ سے امداد کی اپی جو کشمیر کے لیفٹ این گورنر منوش سنا بازلا بانڈی پورا کے دورے پر کئی ترقیاتی پروجیکٹو کا کریں گے سرکھیوں کے بعد خبر تفصیلات کے ساتھ سب سے پہلے بات فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے کریں گے آپ کو بتا دے کہ آج جنگ کا آٹھوہ دن ہے اور لگاتار اسرائیل کی بمباری فلسطینیوں پر جاری ہے جس کی وجہ سے فلسطین میں صورتحال مزید تشویشناک ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ آٹھوے دن بھی فوج کی گزہ پر انداد ان بمباری کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کی بمباری میں جانبک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد تین ہزار سے تجاوز کر گئی ہے بتا دے کہ فلسطین پر اسرائیل کی جانب سے فضائی سمندری اور آپریشن سمندری اور زمینی آپریشن چلائے جارہے ہیں اسرائیلی فوج گزہ میں زمینی فضائی اور سمندری حملے کے لئے منصوبہ بندی کر رہی ہے اور جس کی وجہ سے حلہ کتو کی تعداد تین ہزار سے تجاوز کر گئی ہے وہی اسرائیلی فوج نے کہا کہ گزہ پر زمینی حملے کے لئے تیار ہے تاہم ابھی تک اسرائیل کی سیاسی قیادت نے اس حملے کی گرین سگنل نہیں دی ہے ورنہ اسرائیل فوج تیار ہے زمینی حملہ کرنی کے لئے آپ کو دادی گزہ پر زمینی حملے کے پیش نظر اسرائیل کی دیگر سردو پر بھی کشیدگی پڑتی جاری ہے اس بیچ لبنان سے ہزباللہ نے ٹینک شکن میزائل اور گولیوں سے اسرائیل اہداب کو نشانہ بنایا ہے بتا دے کہ سنیچر کی دیر رات ملک شام سے بھی اسرائیل کی زیر قبضہ گولان پہاڑوں پر راکٹ اور میزائل داگے جانے کی خبر آئی ہے وہ اسرائیل نے شام کے حلب میں واقع مرکزی ہوای اڈے پر بمباری کر کے نقصان پہنچایا ہے حلب کے ہوای اڈے پر ہوئے اس حملے میں پانچ لوگوں کے زکمی ہونے کی خبر ہے اور اس حملے کے وجہ سے ہوای اڈا سروس بھی تباہ ہو گیا ہے اور اسرائیل کی جانب سے گزہ پر کی جانے والے فضائی حملوں میں اب تک تین ہزار کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں حملوں میں تازہ ترین ایک کافلے پر بھی عملہ کیا گیا جس کی وجہ سے خواتین اور بچے بھی ہلاک ہوئے ہیں اور اسرائیل نے تنبیہ کی بعد ہزاروں فلسطینیوں کئی لوگوں نے اپنا گھر بھی چھوڑا ہے اور انخلاق کی انکوشوں کی درمیان ہی اسرائیلی فوجی شمالی گزہ پر ممکنہ زمینی حملے سے پہلے حملے کی شروعات کی ہے ان حملوں میں کئی بھی ایک سار شہریوں کو ہلاک کیا گیا ہے اس حملے میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں وہی آپ کو بتا رہے کہ امداد لے کر آنے والے ٹرک کراسنگ کے زیرے گزہ کی پٹی میں داخل ہونے کے لئے گنٹو سے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے مکمل طور پر ناقابندی لگا دی ہے جس کے وجہ سے جو امداد دیگر ملکوں سے فلسطین لے جانے والے تھے اس پر مکمل طور پر روک لگا دی گئی ہے بتا دی کہ یہ سرحد بند ہونے کے وجہ سے گزہ کو امداد فراہم نہیں ہو رہی ہے اور مصر اور ترکی سے ساما لے کر جانے والے ٹرکو کی کتار بھی لگی ہوئی ہے جو سردی گزرگاہ کے قریب الارش شہر میں گزہ میں داخل ہونے کا انتظار کر رہی ہے تاہم فی الحال اسرائیل کی ناقابندی لگاتار جاری ہے اطلاعات کے مطابق حالی میں گزہ پر اسرائیلی فضائی حملے کے بعد کراسنگ کو بند کر دیا گیا ہے اور آپ کو بتا دی کہ اسرائیل کی خلاف حماس کے عملوں کے بعد گزہ میں بٹی ہوئی کشیدگی کے درمیان امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزرعظم بنجمن نتین یاہو اور فلسطینی صدر محمود عباس سے ان کے ساتھ فون پر بات چیت کی ہے اور بتا دی کہ عباس کے ساتھ کال کے دوران انہیں اسرائیل پر حماس کے وحشانہ حملوں کی مضمت کی اور اس بات کا عادہ کیا کہ عسکریت پسند گروف فلسطینی عوام کے وقار اور خود ارادیت کے حق کے لیے کھڑا نہیں ہے وہی بائیڈن نے نتین یاہو سے بھی بات کی ہے اور انہیں اس دوران امریکی فوجی مدد کے بارے میں اپ ڈیٹ لیا ہے وہی جو تنازہ بڑھانے کی کوشش کرنے والے کسی کے خلاف اپنے انتباہ کا بھی جو بائیڈن نے عادہ کیا وہی آپ کو بتا دی کہ دوسرے جاملے امریکہ نے اسرائیل کو درپیش خطرات سے بچانے اور اس کی حمایت کے لیے اپنا دوسرا تیارہ بردار جہاز بھی روانہ کیا ہے یہ دوسرا تیارہ بردار جہاز بحری روم میں تائنات کیا جائے گا اب بتا دی کہ امریکہ کا ایک اور تیارہ بردار جہاز پہلے سے اسرائیل کے قرب جوار کی پانیوں میں موجود ہے وہی اب امریکہ نے دوسرا جہاز بھی بیج دیا ہے بتا دی کہ فلسطین میں لگاتار اسرائیلی حملوں کی وجہ سے تین ہزار کے لوگ جو ہے وہ حلاک ہو چکے ہیں اور فیلحال صورتحال تشویشناک ہے وہی خبر یہ بھی ہے کہ کئی لوگوں نے گزہ چھوڑ دیا ہے اور یہ تصویر بھی آپ دیکھ رہے کہ کس طرح وہاں پہ جو امارتیں ہیں انہیں مصمار کیا گیا ہے گاڑیوں کو نظراتش کیا ہے اور کہیں نہ کہیں حالات جو ہے اب مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں اور فیلحال یہ جنگ اور اسرائیل کی بمباری گزہ پر لگاتار جاری ہے چلے اسرائیل فلسطین کے بیچ وہاں لوگ بھی فسے ہوئے ہیں دیگر ملکوں کے اور آپ کو بتا دیکھیں کہ ہندوستانی شہری بھی وہاں فسے ہوئے تھے لیکن کہیں شہریوں کو وطن واپس لائے گیا آپریشن اجے اس حوالے سے لانچ کیا گیا تھا وزیر خارجہ کی جانب سے اور اب آپ کو بتا دیکھیں کہ اسرائیل اور حماس اور دیگر فلسطینی تنظموں کے درمیان جہاں جنگ جاری ہے وہیں پہ اس کے پیش نظر بارتی حکومت اسرائیل میں مقیم ہندوستانیوں کو نکالنے کے مسلسل کوش کر رہی ہے اور اس سلسلے میں حکومت ہند نے آپریشن اجے کا اعلان کیا تھا اور آپ کو بتا دیکھیں کہ آپریشن اجے کے تحت چوتھی پرواز آج صبح سویر اسرائیل سے باہرد کے لیے روانہ ہوئی اور یہ جانکار یہ خود وزیر خاجہ اجے شنکر نے دی ہے ان نے ایک پوسٹ میں کہا کہ آپریشن اجے کے تحت آج صبح دو سو چھہتر بارتیوں کے ساتھ چوتھی فلائٹ اسرائیل سے باہرد کے لیے روانہ ہوئی ہے جانکار نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ اسرائیل سے باہرد کے لیے روانہ ہونی والی ایک دن میں یہ دوسری پرواز ہے آپ کو بتا دیکھیں دوسری پرواز میں دو سو چھہتر مسافروں کو وطن واپس بحفاظت لایا گیا ہے اور اٹھارہ ہزار باہردی کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ اٹھارہ ہزار باہردی اسرائیل میں ہے اور جو بھی لوگ وہاں سے وطن واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو آپریشن لانچ کیا گیا ہے اور وہ ایمبیسی سے رابطہ کر کے وطن واپس آ سکتی ہے پہلے فلسطین اور اسرائیل کے بعد اب جمہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات پلواما زلے کی کیونکہ پلواما کے سنتی مرکز لاسی پورا میں مشین کے مرمت کے دوران پیش آئے ایک حادثے میں ایک انجینئر کی موت واقع ہوئی ہے ایک انجینئر جانباک ہوا ہے اطلاعات کے مطابق آج صبح کولڈ سٹور مشین کے مرمت کے دوران یہ دلدوز حادثہ پیش آیا ہے اور کولڈ سٹور میں کام کر رہا ہے ایک انجینئر مظفر آمد شیخ والد غلام حسن شیخ مشین کے مرمت کر رہا تھا کہ جس دوران وہ مشین کے نیچے دب کر شدید زخمی ہویا تھا اگر جو اسے زخمی حالت میں ہستہ لے جانے کی کوشش کی گئی تو ہم ہستہ پہنچنے سے پہلی ہی وہ دم توڑ بیٹھا ہے ادھر مقامی لوگوں نے بات کرتے ہوئی بتائے کہ ان کا تعلق گریب کھاندانے سے ہے اور انہوں نے انتظامیہ سے امداد کی اپیل کی اس فرامد کو ایکسیڈنٹ ہو ہوا ہے لاسی پورا میں کیونکہ یہ سیول انجینئرنگ کر رہا تھا وہاں پہ تو اس کو وہی مشین ریپیئر کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا یہی اطلاع چلی تو ہم آگئے وہاں تو رات بر ہم یہی رہے تو گر کا جو گر کی پوزشن اس کو ہے وہ ہے دو محسوم بچے اور بی بی اور حال ہی میں اس کی ماں جو ہے وہ بھی اس دنیا سے رخصف ہو گئی ہے کیونکہ اس کو بھی دس بیزنر ہو گئی ہے موزور پیش نفر چنے بلے ہم اسے لگے محسوم بچے تو بیشن میں اس کان سہارا تو انچہ اس کرنگ گورنمنٹ سے بھی آلہ حکمہ اپیل ہم اس کو تھوڑا کیا مدد میں لنکے جب وہ بے بس چلی آگے بڑھتے آپ کو بتا دیکھیں جمع کشمیر کے لیفٹنن گورنمنٹ منوسنہ آج شمالی کشمیر زلہ بانڈی پورا کے دورے پر ہے ابھی تازہ ترین اپ ڈیٹ کی مطابق وہاں پہنچ چکے ہیں جیب سیکٹری ڈاکٹر ایرون کمار مہتا اور دیگر انتظامے کے افسران بھی ان کے ہمراہ ہے آپ کو بتا دیکھیں جلہ بانڈی پورا میں آج وہ کئی ترکیاتی پروجیکٹو کا افتتاح کریں گے وہیں ساتھ ہی ساتھ کئی پروجیکٹو کا سنگی بنیاد بھی رکھیں گے ال جی منوسنہ اس دوران آہ لوگوں سے بھی خطاب کر سکتے ہیں وہیں اس دوران وہ پی آر آئیز کے ساتھ جائزہ میٹنگ بھی لیں گے اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا چلیے سیدھا بانڈی پورا آپ کو لیے چلیں گے ہمارے نمائندے زہور فون لائن بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہے زہور اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ مزید جانکاری ہے ایل جی منوسنہ کی دورے کے حوالے سے آجی بلکل زہور اگر ہم بار کریں گے لیکنہ گورنر جو مکشمی یوٹی شریمانوس جنہ جی جو ہے ابھی تیشتر پاور ہو چکے ہیں اور وہ ابھی پہلے جو یہاں پر سٹالز جو ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ نے یہاں اینکاد کیے گئے تھے ان پر موینہ کیا گیا ہے اور یہاں پر یہ بھی بتائیں کہ جو لینڈلس سکیم جو جمعکشمی یوٹی میں لاغو کی گئی ہے تو آج بانڈی پورا میں پہلی بار جو یہاں الارٹ کیے گئے جو پلوٹس پانچ مر رہا ہیں وہ آج لیکٹرین گورنر جنہ کے ہاتھوں ان کو دیا گیا ہے اور جو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ ہم لینڈلس تھے اور کہ ہم بے گھر تھے اور بے زمین تھے تو ان کو پانچ مرہ زمین بھی جو ہیں فرم کے گئے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہیں ایک سیکیوٹی ریو میٹنگ کے ساتھ ساتھ جسٹک ایڈمیشن سے لے کر آہ جو ڈیوڈی لیول ایڈمیسٹریشن ہے ان سے بھی ایک ریو میٹنگ لیا جائے گا اس کے بعد یہاں کے جو پی آئیز باڈی ہیں یا لوکل باڈی کے جو رپیزنٹیوز ہیں ان سے بھی جو ہیں فیڈبیک لیا جائے گا اور ان کے جو کچھ جنون ڈیمار سے ان کو بھی دیکھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دینے نہ مانگ جو بانڈی پور میں تھی ملٹی لیول کار پارکنگ ہے اس کا بھی جو ہیں یہ اناؤگریشن کیا جائے گا باکت زہر یہ اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ جو بے زمین لوگ ہیں بے زمین جن کے پاس زمین نہیں تھی یا جن کے پاس گھر نہیں تھی انہیں آج پانچ مرہ زمین فرام کرنے کے جو دستاویزاد ہے وہ سوپے گئی تو کتنی لوگوں کو یہ دستاویزاد سوپے گئے آہ بلکل آہ لسٹ تو ایک بڑا بڑا ہوا ہے لیکن اگر ہم بات کریں گے جو آج اناؤگریشن کے جو ملپ ان کو جا جا دیا گیا ہے وہ بتا چار کو ابھی ہم نے دیکھا ہے چار جو یہاں پہ ہے ان کو دیا گیا ہے گورنر کے ہاں گورنر کے ہاتھ وہ ان کو جو یہ آرڈر آہ سوپے گئے ہیں ان کے ہمرا آہ آہ جیک ایج یو ٹی کے جو آرن کمار میکہ جو چیف سیکرٹری ہیں ان کے ساتھ ساتھ ڈیوٹی کمیشنر کشمیر ایڈی جبی کشمیر آہ ان کے ہاتھ ان کو یہ جو آرڈر سے محصوب دے گئے ہیں چار جو یہ بینیفیشریز ہیں چاروں کا تعلق جو ہیں حاجن کے آہ تحصیل حاجن سے ہیں اور جسٹک بانڈی پورا سے یہ تعلق رکھتے ہیں ان کو دیا گیا ہے اور اب باقی جو ریسٹ آؤٹ جو ہوں گے ان کو جو ہے آپ ڈیوٹی کمیشنر آفیس سے یہ آرڈر یا اپنے آپ نے جو ہے تحصیل آفیس سے یہ آرڈر ملیں گے چلے زور بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے ہمارے نمائندے ظہور بانڈی پورا سے تفصیلات فرام کر رہی تھے تو ان کا کیاہت کے الگی منوسنا آج بانڈی پورا کے دورے پر ہے جہاں بانڈی پورا پوچھنے پر انہوں نے کئی جو مستقی افراد ہے یا جن کے پاس زمین نہیں ہے گھر نہیں ہے انہیں آج آہ زمین پانچ مرلہ زمین کے جو آرڈر سے وہ آہ انہیں سوپے گئے اور وہیں آج میں الگ منوسنا وہاں آہ میٹنگ بھی لیں گے اور پی آر آئیز کے ساتھ بھی وہ بات چیت کریں گے چلے آگے بڑھتے ہیں اب بات ذرا ہستالو کے حوالے سے کرتے ہیں سہت کے حوالے سے کرتے ہیں اور آپ کو بتا دی کہ ہستالو میں جو ہے آئیسیو بیڈز کی کمی کا سامنا ہے جس کے وجہ سے لوگوں میں کافی تشویش ہے اور مریضوں کو کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دی کہ خاص کر جو شہر سرین اگر ہے یا جو باقی ازلہ ہے وہاں پہ آئیسیو بیڈز کی کافی کمی ہیں جس کی وجہ سے مریضوں کو لگاتار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دی کے شدید طبیعی نگداشت کی زورت والے نازک مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باوجود بہت سی سہت کی سولیات آئیسیو بیڈز میں بھی آئیسیو بیڈز کی تعداد بہت کم ہیں اور جس کی وجہ سے لا تعداد جانے جو ہے وہ خطر میں پڑ سکتی ہے اعداد شمار کی مطابق آئیسیو میں صرف سترہ ہی آئیسیو بیڈز ہے جو تین یونٹیو میں انہیں تقسیم کیا گیا ہے میڈیکل آئیسیو سرجیکل آئیسیو اور پی آئیسیو اور وہیں ہم آئیسیو بیڈز کی سپرسلیٹی ہستال میں بھی سات بستر سات بیڈز کی گنجائش کے ساتھ لیکن وہاں پہ بھی صرف ایک ہی آئیسیو بیڈ ہے اور آئیسیو بیڈز کی کمی کی ایک سنگین تشویش بنتا جا رہا ہے جہاں وینٹلیٹس اور بیڈوں کی کمی کی وجہ سے آئیسیو بیڈز کی کمی کی وجہ سے آئیسیو بیڈز کی جان خطرے میں پڑ سکتی چلے آئیس پر مزید بات چیت کریں گے ہمارے نمائدے ارفان فازل میرے ساتھ آئی ارفان بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے خبر آئے کہ آئیسیو بیڈز کی کمی کا سامنا ہے جس وجہ سے آئیسیو بیڈز کی کمی کا سامنا ہے جس وجہ سے آئیسیو بیڈز کی کمی کا سامنا ہے کیا کچھ تفصیل ہے آپ کے پاس جہاں تک انٹینسیو کیئر یونٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا یہ ایک ایمرجنسی وارڈ رہتا ہے یہ ایک ایمرجنسی یونٹ رہتا ہے ہسپیٹل کے لیے اور کشمیر کے اگر میں بات کروں تو شہر سرنگر ایسیو میچس ہسپتال خاص طور پر جس میں میکسمم پیشنٹس کا آنا جانا لگاتا رہتا ہے اور ٹوینٹی فور وائی سیون یہ سرویس ہے وہاں پہ جس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ نے آئیسیو کے حوالے سے بات کیے کیوں کمی پائی جا رہی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے لائف رسکنگ پیشنٹس ہائی رسکنگ پیشنٹس کے معاملات خاص طور پر آئیسیو کے ساتھ جڑتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ کے پاس آئیسیو بیڈیڈ ہسپیٹل نہیں ہے جب آپ کے پاس ایسیو میچس ہسپتال میں تقریبا 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 سات سو بیڈیڈ ہسپتال ہے تو آپ نے اس کو ابھی تک وان فورٹی میں آئیسیو میں کنورٹ کیوں نہیں کیا ہے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لی سیونٹین بیڈز ہے بین اسٹیبلش فار آئیسیو یونٹ تو ابھی آپ دیکھ لیجئے اگر یہی سیچویشن رہے گی تو کیا کچھ حالات رہے گی ان پیشنٹس کو لے کر جنگا ایک لائف رسکنگ فیکٹر رہتا ہے سپیشلی اگر میں بات کروں آئیسیو یونٹ کے وہ پیشنٹس رہتے ہیں جنہیں ڈیاج روم میں ڈالا جاتا ہے جنہیں خارٹ کے پرابلمز رہتی ہے جنہیں آکرانک پرابلمز رہتی ہے سیچوریشن پرابلم رہتی ہے تو ان ساری ٹریٹمنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے آئیسیو کی ضرورت پڑتی ہے آپ کے شہر سیرنگر میں کتنے ایسے ہسپتال ہے جہاں پر آئیسیو یونٹس ہیں میں تو گوں گا واحد ایک ہسپتال ہے جس میں تقریباً اونلی آ سمال کیپسٹی آف آئیسیو یونٹس ہیں اب اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور بڑھانے کے ساتھ اگر آپ بات کریں گے تو یہ بات جب ہم نے اپنے سیر جو سپریٹینڈنٹ ہسپٹل کے ہیں ان تک ہم نے جب اس بات کو پہنچا ہے تو ان کا ماننا ہے کہ ہم اپنے ڈنگ سے اپنے یونٹ کو کیر کر رہے ہیں مگر جبکہ آپ آئیسیو کی یونٹ کو بڑھائیں گے تو وی نیڈ مین پاور فور دائٹ ویس ایس پر جو کی جس کی ہمیں ضرورت پڑے گی جتنا ہم نے مینجیبول آئیسیو یونٹس رکھے ہیں یا بیڈڈ رکھے اس کو مینج کرنے کے لیے ہمارے ہسپٹل میں سٹاف ہے اگر ہمیں سسٹم کو بڑھاتے ہیں تو دیفنیٹلی وی نیڈ مور مین پاور وی نیڈ مور سٹاف جو کی اس کو ہینڈل کر سکتا ہے مگر مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اس سے ایکسکیوز جب آپ اتنے بڑے ہسپتال کی بات کریں گے کورنر ٹو کورنر فلو رہتا ہے پیشنٹس کو لے کر ساؤت ایس نورت کشمیر تو مجھے بتائیے آپ اس کو کیسے نورمل سکیل پر کنٹرول کر سکتے ہیں دیفنیٹلی جب آپ کے پاس سات سو بیڈڈ ہسپٹل ہے تو آپ اس کو وان فورٹی میں آئیسیو میں کنورٹ کر لیجے اس تا آپ کو بھی ریکروٹ کیجے مین پاور کو ریکروٹ کیجے کیونکہ یہاں پر جان کے حوالے سے بات ہے نا تو یہاں پر آپ کسی کی زندگی کو رسک نہیں ڈال سکتے دوسری جانب اگر آپ دیکھیں گے کئی ساری فیسلٹیز کو اپ گریڈ کرنی کی بات چل رہی ہے چاہے تک ہیلتھ سٹرکچر کی میں بات کروں انفرسٹرکچر کو لے کر بات کروں مگر مجھے بتائیے کتنے ایسے ہسپتال یہاں پر ہے جہاں پر ایک پروپر ہیلتھ فیسلٹیز اور پینیفٹس لوگوں کو مل رہے ہیں ابھی آپ دیکھ لیجے یہاں پر جتنے بھی سکیمز گولڈن کارڈ کو لے کر ہے اس میں بھی پروپرومز آ رہی ہے آئیشو مان بھارت کو لے کر آپ نے لیسنٹ لے بھی یہ خبر کی تھی اس میں بھی آپ نے دیکھا کیا کچھ معاملات ہے آئیسیو کی اپیڈٹ کی حالت اگر آپ دیکھ لیجے تو شہری سرمہگر میں واحد ہے ایک ایسا ہسپتال ہے جہاں پر پولی لوڈڈ چیزیں دیکھی جا رہی ہے تو ان ساری چیزوں کو انو سرجکل ہو یا باقی ساری چیزیں ہو ان ساری چیزوں کو اپگریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ پیشنٹس کو رسک فیکٹر میں نہ رکھیں اگر آپ پیشنٹس کو رسک فیکٹر میں رکھتے ہیں آپ اپنے اینڈ سے کمزور پڑ گئے ہیں تو آپ بڑے بڑے بلند باگ دعوے مت کیجئے کہ ہمارا انفرسٹرکچر ہیلتھ کا بہتر ہے اور ایک سیٹ سے یہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارا بہتر سٹاف ہے جو کنٹرول کر پاتا ہے بہتر سٹاف ہے جو نارمل ٹریٹ کر پاتا ہے جتنا ہمارے پاس کیپیسٹی ہے آپ اپنی کیپیسٹی کو ایکسپینشن میں لائیے آپ اپنی کیپیسٹی کے ساتھ ساتھ ایک ویجن کو براڈر کیجئے تاکہ جو بیچارے مریض جن کو ویٹ کرنا پڑتا ہے دیکھیں کئی سارے ایسے کیسیز ہیں کئی سارے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو بہنٹ نہیں ملا جن کو آئی سیو یونٹ نہیں ملا بعد میں ان کی ڈیتھ بھی ہو گئے اور کئی سارے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو گنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے میں آپ کو اپنے گھر کی ہی بات بتاؤں گا میرے جو والد صاحب تھے وہ ایک کرونک پیشنٹ تھے تو جب ہم ایسے میں چھ اسپتال گئے وہاں پر ان کو ٹریاج روم میں شیفٹ کرنا پڑا وہاں یقین مانیے دو ہی بیٹ لگے ہوئے تھے اس روم میں جب تک ایک پیشنٹ وہاں شیفٹ نہیں ہوتا ہے تب تک آپ کسی دوسرے کو اسیمبل نہیں کر سکتے ہیں تو مجھے بتائیے اگر آپ نے دو ہی بیٹ وہاں رکھنے ہیں یا ٹریاج روم کو اتنا سیویر یوٹ یونٹ آپ نے بنایا ہے جو پیشنٹ آلریڈی اپنی سانسے گن رہا ہوگا وہ اپنی سانسے کیسے بچا پائے گا بالکل عرفان نے بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لئے عرفان فاضل تفصیلات فرام کر رہی تھے تو ان کا کہنا تھا کہ جمہ کشمیر کے مرکز استالوب ہے آئی سیو بیڈز کی کمی کا سامنا ہے جس کی وجہ سے مریض کو کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا ہے اور انہیں آپ بیٹی بھی سنائی اور انتظامیہ کو اس حوالے سے سنجیدگی لینے کی ضرورت ہے تاکہ جو آئی سیو بیڈز ہیں ان کو بڑھانی کی ضرورت ہے تاکہ مریض کو راحت پہنچے چلے آگے بڑھتے ہیں جمہ کشمیر امپلائیز کارڈنیشن کمیٹی نے آج ریلی نکالی اور آپ کو بتا دی کہ یہ ریلی منشیات کے خلاف تھی اور جو سماجی جرائب ہیں ان کے خلاف تھی آپ کو بتا دیئے یہ ریلی ایسکی آئی سی سی سری نگر سے شروع ہوئی جو کہ نہرو پارک میں ختم ہوئی اس میں کئی لوگوں نے شرکت کی وہیں کمیٹی کے سربراہ شاہ فیاض نے کہا کہ منشیات کو جڑ سے اخارنے کی ضرورت ہے اور ان نے والدین پر بھی ضرور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو منشیات سے دور رکھیں کشمیری امپلائیز کواردنیشن کمیٹی پرٹیکلرلی جمعو کشمیری ٹیچرز ایسسیشن وکیشنل ٹرینرز اور آدھر جو ارگنیزیشنی ہیں ان کا سپورٹ سے آج ہم نے آج ایک ریلی کی ہم یہ پروگرامز پچھلے دو سال سے کرتے آرہے ہیں جس میں ہم نے ریلیاں کی جس میں ہم نے بہت سارے پائدل مارج بھی کی یا پروگرام سمینارز کی یہاں پروگرامز پڑی ہم نے بہت سارے پرٹیکلی ہم نے بہت سارے پروگرامز کی محجز موچے موچے ہیں جو اس وقت سارے پروگرامز میں آرہے ہیں دن بعد دن ہر کوئی کیس ہر دو کیس ہر دی آتا ہے میڈیا میں کہ آج کہیں پر کوئی کیس ہوگیا ہے جس کی جڑ درکلی اندرکلی فیرلیٹیڈ ہوتی ہے درگ سے تو جو یہ وابا پھیل رہی ہے اس کے لئے ہم نے آج ایک دکاندار کو لے کے ایک امپولائی کو لے کے ایک سیول اور پلیس ایڈماسٹریشن کو ساتھ لے کے ایز ایسیٰ جرنلسٹ کو ساتھ لے کے ہم یہ مسیج دینا چاہتے ہیں کہ یونیٹی ایک تارہیلی تھی ہماری آج اس کے اس وثالت سے کہ ہم میں آگے بڑھتے ہیں واضح کشمیر میں بجلی کی کٹوتی کے وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے وہیں بارہ ملہ کے لوگوں نے نعرازگی کا اظہار کر تو یہ کہا کہ بارہ ملہ میں بھی گیر شاڈول بجلی کٹ ہوتی جارہی ہے جس وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے مقامی لوگوں نے کہا کہ سمارٹ میٹر والی علاقوں میں بھی صرف دو سے تین گھنٹے بجلی مل رہی ہے جبکہ گیر میٹر والی علاقوں میں ایک گھنٹہ بجلی بھی نہیں مل رہی ہے اور انہیں اب انتظامے سے اپیل کی ہے کہ انہیں شاڈول کے مطابق بجلی فراہم کی جائے تاکہ لوگوں کے مشکلات دور ہو سکے اس وقت جو آن گراؤنڈ آ کر دیکھتے ہیں بجلی ایوالیبل بلکل بھی نہیں ہے آنے والے ونٹرز میں ہمیں کافی زیادہ پرابلم ہونے والی ہے اور اس وقت بھی ہم کافی مشکلات کا جو ہے سامنا کر رہے ہیں اس کے ڈسپائیڈ بھی کہ ہماری جو وادی ہے اس وقت ہمارے پاس جو اڑی میں آگر ہم دیکھیں بہت ہی بڑے بڑے جو پاور پروجیکٹس ہیں تین کافی بڑے پاور پروجیکٹس ہیں وہ چاہے انہ پی سی وان ٹو یا مہورہ پروجیکٹ ہو یا ال جے ایش پی ہو وہاں سے جتنی بھی بجلی جو ہے وہ وہاں سے پیداوات جتنی بھی ہو رہی ہے وہ سیدھے یوٹی کے باہر جا رہی ہے اور یوٹی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ایک کشمیری عام کشمیری ہے اس کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسرا ہے یہ کہ ہمارا جو ہارویسٹنگ سیزن ہے وہ ابھی چل رہا ہے فروڈ جو ہے وہ ابھی اتر رہا ہے اور اس فروڈ کو جو ہے سٹور کرنا اس وقت کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور سٹور کرنے کے لیے ہمیں جو ہمیں جو ایویلیبل ایکسپیکٹنگ کارپٹیشن ایکسپیکٹنگ کہ ہمیں اور پاور سپلے میں اور باہر سے پاور ملے گا تو اس میں مزید ایمپورومنٹ کی امید ہے انشاءاللہ وزن دیکس ٹین ایت تین دیز تو جو اس وقت ہماری کارپٹیلمنٹ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ تھی ایکسکیکٹیو انجینئر فی ڈی ڈی کے بشیر آمد شاہ صاحب ان کے ساتھ ہم نے خصوصی بات چیز کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جلت سے جلت جو ہے بجلی کارپٹیلمنٹ کے حوالے سے جو لوگوں کے درپیش مسئلے مسائل ہیں وہ ہم حل کریں گے تاکہ آئندہ جو ہے چلے اس کے ساتھ ابھی تکہ تازہ اور دور خبرنامہ یہاں پر اکستان پذیر ہوتا ہے اپنے میزبان زہر لولاوی کوپوری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ